ہیلو فرنس کیسے ہو آپ لوگ آپ سب بہت اچھے ہوگے تو آج کی جو ریڈنگ اس کا ٹاپک یہ ہے کہ آنے والے جو سکس منت ہیں وہ کیسے ہوں گے آپ کی لائف میں کیا کچھ ہوگا آپ کی لائف میں کیسا رہنے والا ہے آنے والے جو سکس منت ہیں ابھی جنوری چل رہی ہے فیبری مارچ اپریل مائی جون جولائی جولائی نہیں جون تک کی بات ہم کریں گے اور دیکھیں یہ کہ ان چھے مینوں میں آپ کی لائف میں کیا کچھ ہونے والا ہے تو اس سے پہلے ہم یہاں پہ کچھ کارڈ ہیں وہ سیلٹ کر لیتے ہیں جن کے آدھار پہ ہم یہ دیکھ سکیں گے آنے والے جو سکس منت ہیں وہ کیسے جانے والے ہیں آپ کی لائف کے لیے تو ابھی ہم یہاں پہ کچھ کارڈ جولتے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا کچھ ہونے والا ہے ان چھے مہینوں میں آپ کے ساتھ ابھی جنوری چل لیئے پھر فیبری آئے گی پھر مارچ آئے گا پھر اٹریل آئے گا پھر مائی آئے گی پھر جون آئے گا اور کیا کچھ لے آتا ہے اپنے ساتھ یہ آنے والے جو وقت ہیں کیا کچھ بدلے گا ہماری لائف میں کیا کچھ اچھا ہونے والا ہے تو یہ سب چاننے کی کوسس کریں گے آج ہم تو آپ جب بھی کوئی کارڈ چوز کریے آنکھیں بند کر کے اپنے گارڈ کو ضروری یاد کریے اور ان سے برے کریے کہ آپ کے آنے والے جو وقت ہیں وہ اچھا سا ہو اور آپ کی ریڈنگ چلیے یہاں پہ تیار ہوں گئے سارے کارڈ ابھی میں یہاں آپ کے سامنے سے رکھ دیتی ہوں اس کے پار آپ کو جو بھی کارڈ سب سے اچھا لگ رہا ہو آپ کو اپنے طرف آکرزت کر رہا ہو اور آپ کا دل کہہ رہا ہو کہ آپ کو یہ چیز کرنا چاہیے آپ کریے گا تو سب کو پہلے ہم ایک ایک اینیمل دے دیتے ہیں تو میسے لائن کو میں نے یہاں بیٹھا دیا ہے اور یہ والا اینیمل یہاں اور یہ یہاں پہ چلیے ان کو بیٹھا دیتے ہیں وائٹ سے ہیں بہت کیوٹ سے ہیں تو چلیے آئی ہوپ کہ آپ نے سارے کارڈ دیکھ لی ہوں گے تو آپ کو جو بھی کارڈ سب سے اچھا لگیں اچھا کیا آپ ناکھی بند کر کی بس چوز کر لیجے وہ کارڈ تو میں آپ کو بتا دو یہ ہے نمبر ون ٹو ٹری اور فور یہاں آپ نے چار کارڈ کا سیٹ ہے چار پہلے سے ہمیں سٹارٹ کریں گے نمبر ون سے پہلے ہم انہیں سائیڈ میں کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ساری یہ نہیں گر گئے انہیں ٹو پہ رہنا چاہیے تھا تو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون سے اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے تو آنے والے سکس منت آپ کے کیسے ہونے والے ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی آپ کی لائف میں تھوڑی سی پرابلم چل رہی ہے ہو سکتا ہے آپ کی آپ کی پرسنل لائف میں کوئی پرابلم ہو آپ کا کوئی ایسا ریلیشن ہو جس کے وجہ سے آپ کافی ہرٹ ہوئے ہیں ویسا آپ کا جو ایک ریلیشن کو یہ کیسا آپ کا پاسٹ میں ہے ابھی بھی چل رہا ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ جو ریلیشن آپ کا ہے وہ بریک ہوگا اور آپ اس ریلیشن سے باہر نکلیں گے ہو سکتا ہے اس کو آپ لیکے کافی پریشان ہیں کافی ٹائم سے کافی وقت سے آپ پریشان چل رہے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ اپنے کام پر فوکس نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ ریلیشن سے ابھی آپ باہر نکلیں گے مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کی کاش دیکھ کے کہ آپ ابھی اس ریلیشن سے باہر نکلیں گے کوئی آپ کے لائف میں آئے گا ایسا پرسن آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے آپ کا گروہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو وہ گائیڈ کرے گا لائف میں کچھ اور کرنے کے لئے تو یہ آنے والے جو چھے مہینے ہیں آپ کے لائف میں جنوری فیوری مارچ اپریل مائی جون کی جو مہینے ہیں یہ مجھے جیسا لگ رہا ہے کہ آپ کافی اپنی کریئر پر فوکس کرنے والے ہیں اپنی کریئر پر آپ فوکس کرنے والے ہیں اور آپ اپنے لائف کے بارے میں سوچیں گے ان چھے مہینوں میں آپ اپنے لائف کے بارے میں سوچیں گے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو اس چھے مہینوں میں بہت سارے ایسے آفرز ملیں گے لائف میں کچھ کرنے کے لئے آپ کو آفرز بھی ملیں گے اور بہت سارے راستی کھلیں گے آپ کے لائف کے کچھ کر دکھانے کے لئے تو مجھے ایسا کافی اچھے کارڈز ہیں یہ آپ کے کریئر کے لئے مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی ابھی پاسٹ میں پریزنٹ میں آپ کافی پریشان ہیں کافی ٹائم سے تو وہ پریشانیاں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں آپ کے لائف سے اور یہ چنوری سری کے فروری کے سٹارٹنگ تک یہ آپ کے لائف سے ختم ہو جائیں گی پھر آگے کی جو کچھ مہینیں بچیں گے مارچ اپریل مائی جون جون تک کہ جو مہینیں رہیں گے وہ پورا آپ کو اپنے کریئر پر دھیان دینا چاہیے کیونکہ کافی اچھا ایسا کارٹ مجھے دکھ رہا ہے کریئر کے لئے کہ آپ کو بہت سارے ایسے موقعیں ملیں گے جہاں پہ آپ اپنے کریئر کو اچھا کر سکتے ہیں جنگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں ایسے اوثر آپ کو ملنے والے ہیں کافی اچھے آفر ہوں گے یہ سبھی آپ اگر کوئی ویجنس کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ویجنس بھی آپ سٹارٹ کریں گے ان چھے مہینوں کے بیچ میں اور آپ کافی کڑی مہنت کریں گے ہاں آپ تھوڑا سا اداس ہیں اور تھوڑا سا دکھی ہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے کسی ریلیشن کے وجہ سے دکھی ہیں کوئی ایسا پاسٹ ایسا گجرا ہے اچھا پاسٹ نہیں گیا آپ کا کسی ایسے رسطے میں آپ تھے جس میں آپ کو کافی ہرٹ ہوئے ہیں آپ کافی پریشان ہوئے ہیں کافی تناو میں رہے ہیں تو مجھے سا لگ رہا ہے ابھی دیرے دیرے جنوری جب ختم ہوئے دیرے دیرے وہ سارے پرابلم آپ کی ختم ہونے والی ہے اور آپ کو اب اپنے کریئر کے طرف دھیان دینا چاہیے کیونکہ یہ جو لائف آپ کو اثارہ کر رہی ہے کہ آپ لائف میں تھوڑا سا آگے بڑھئے اور اپنے لائف کی ایک دوسرے پہلو پہ دھیان دیجئے آپ کو جروت ہے اپنے کریئر پہ دھیان دینے کی تو سارے کارٹس آپ کی کریئر کی اور کہ آپ کو اپنے کریئر پہ دھیان دینا چاہیے اور جب آپ نے کریئر پہ دھیان دیں گے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کی کارٹس ایسا بتا رہے ہیں کہ آپ کو بہت سارے ایسے آفرز ملیں گے جہاں آپ نے کریئر کو کافی اچھے مقام پہ لے جا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو محنت تو کرنی ہی پڑے گی محنت کی کارٹس میں آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ محنت تو آپ کو کرنی ہی پڑے گی محنت کے ساتھ آپ کو جتنی محنت آپ کریں گے اتنا آپ کو اس کا فل بھی ملے گا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ جتنی محنت کریں گے اتنا فل آپ کو یہاں ملتا مجھے آ رہا ہے اور آپ کو بزنس کے ہو سکتا ہے آپ کوئی بزنس سٹارٹ کر دیں ان چھے مہینوں کی بیچ میں کافی کچھ ارننگ بھی آپ کی ہوگی آپ کا فائننس بھی کافی اچھا مجھے دیکھ رہا ہے ان چھے مہینے میں آپ کا اگر کوئی پیسے کی پرابلم چلے گی کچھ آرتک پرابلم آپ کی فیملی میں چلے گی ہے تو یہ چھے مہینے کافی اچھے ہونے والے ہیں آپ کے اندر ایک جو سمجھ جائے گا لائف میں آگے نکلنے کا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو ایک الگ سی پاور ملے گی ان چھے مہینوں کی بیچ میں لائف میں بہت آگے نکل جانے کے لیے تو کافی اچھے کارڈ ہیں سارے کارڈ آپ کی سارے کر رہے ہیں آپ کی فیوچر آپ کی کارڈ آپ کی جاب ان سب چیزوں کے طرف تو یہ کافی اچھے کارڈ ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھی پائل نمبر ون چوز کیا تھا تو بلکل لائنگ کی جیسے ہی ان شیئر کے جیسے ہی آپ کو بھی لائف میں آگے بڑھنا ہے کارڈ آپ کے اتھارے کر رہے ہیں کہ آپ کو لائف میں آگے بڑھنا ہے اور لڑنا ہے اپنی لائف کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ابھی پریزنٹ آپ کا جو چلنا ہے کافی اچھا نہیں چلنا ہے آپ کسی اچھے کسی ایسے ریلیشن سے نکلے ہیں یا آپ نے نکلنے کی کوسس کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو کافی دکھ ملا ہے ایسا کارڈ سارے کر رہے ہیں اور آپ ان سے بہا نکلیں گے تو کیسے لگا یہ ریڈنگ اگر اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریے گا تو چلیے دیکھتے ہیں پائل نمبر 2 میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے آنے والے 6 منت آپ کے کی کیسے رہنے والے ہیں تو یہ ہے پائل نمبر 2 جن لوگوں نے میرے چوز کیا تھا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ اور دیکھتے ہیں کیا پتہ چلتا ہے واہ کارڈ دیکھتے تو لگ رہا ہے جیسے مجھے لگ رہا ہے جیسے کی اب تک آپ کے لائف میں کچھ آپ نے حاصل کافی کچھ کیا لیکن آپ کو کچھ کسی اور چیز کی طرح دی ہو سکتا ہے آپ کسی ایسے ریلیشن میں تھیں جس میں آپ کا جو بھی لف وگرہ ہو یا لائک کرتے ہوں گے کسی کو تو آپ کی طرف سے زیادہ تھا ان کی طرف سے کم تھا تو اس چیز کو لے کے آپ کے لائف میں کافی زیادہ اثر پڑا اس چیز کو لے کے آپ کے کریئر پر بھی اثر پڑا اس پر آپ دیان بلکل بھی آپ نے نہیں دیا ہے اب تک ایسا لگ رہا ہے مجھے آپ دکھی ہیں دکھ رہے ہیں کافی دکھی ہیں آپ کے پاس آفرز ہیں کافی زیادہ اور لائف میں کرنے کے لئے موقع بھی بہت ہیں اور آپ کے آپ ایک ایسے ویکٹی ہیں جو بہت کچھ حاصل کرنے لینا چاہتے ہیں لائف میں اپنے لیکن کچھ ایسا ہو رہا ہے آپ کے ذاتھ کہ آپ کافی دکھی ہیں اب کوئی ایسی وجہ ہے ایسے کسی ایسے پرسن کو آپ لائک کرتے ہیں جو آپ کو لائک نہیں کرتا ایسا کچھ ہے آپ کے لائف میں جس کی وجہ سے آپ کے لائف تو اسے ڈسٹرب رہے گی ان چھے مہینوں میں بھی وہ پرسن آپ کے لائف سے ابھی گیا نہیں ہے نہ آپ جانے دینا چاہتے ہیں وہ پرسن آپ کے لائف میں ہے اور ابھی یہ چھے مہینے جو آپ کے گجریں گے وہ بھی کچھ ایسے ہی ہوں گے آپ تھوڑے سے اداف رہیں گے اور آپ کو آپ کا بیسنس مجھے لگ رہا ہے جیسے اگر آپ کو جوب کرتے ہیں تو وہ کافی اچھا ہونے والا ہے فائنس کی پرابلم آپ کو بالکل بھی نظر مجھے نہیں آ رہی ہے دیکھنے میں ان چھے مہینوں میں آپ کو فائنس کے کافی زیادہ ترقی ملے گی آپ کی عارتی کتیتی کافی بہتر اور بہتر ہوگی اور ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو کافی کچھ ملنے والا ہے آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے اس میں آپ کو کافی اچھا ہونے والا ملے گی کافی سکسس ہوں گے آپ کافی سفل ہوں گے لیکن آپ کی جو پرسنل لائف ہے اگر کسی ایسے ریلیشن میں ہیں کسی ریلیشن کی وجہ سے آپ کو کافی پرابلم فیس کرنے ہی پڑ رہی ہے کافی زیادہ آپ اداس رہنے لگے ہیں تو ان چھے مہینوں میں بھی کچھ ایسا ہی مجھے دکھ رہا ہے کہ آپ سب کچھ ہوتے پہ بھی آپ دکھی رہیں گے ایسا لگ رہا ہے مجھے ان چھے مہینوں میں بھی آپ کی لائف تھوڑی سی اداس رہنے والی آپ تھوڑی سی اداس رہنے والے ہیں اگر کہیں کہ پرسنل طور پر آپ تھوڑی سی اداس ہیں اور آپ کی پروفیشنل لائف کافی اچھی دیکھ رہی ہے آپ کو ملے کی کوئی پروبلم نہیں دیکھ رہی ہے آپ کی کافی اچھی ہے اور کافی اچھے آفر سمی آئیں گے اگر آپ کسی بیزنس کا سوچ رہے ہیں تو یہ بھی پاسبل ہے ان چھے مہینوں کی بیچ میں آپ کی بیزنس بھی اچھا چلے گا اسے اچھی کمائی بھی ہوگی لیکن بھی آپ ان چھے مہینوں میں آپ تھوڑے سے دکھی رہنے چل لہا ہو اور وہ ابھی بنا رہے گا چھے مہینے تک آپ کی لائف میں تو بہت ادا بنی رہے گی اب اس کی وجہ آپ جانتے ہوں گے اگر آپ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں تو اگر یہ آپ کی لائف سے میچ کر رہ ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ کون سی وجہ ہے جس وجہ سے آپ ادا ہیں اب ہی اور فائننس کی بات کریں تو بلکل اچھا رہے گا چھے مہینوں کے لئے سٹڈی بھی آپ اچھی رہے گی اگر سٹڈی کرتے ہیں تو لیکن پھر بھی آپ کی لائف میں ایک سٹڈی کم ہوتی جائیں گی وہ کم ہوگی تو آپ کم تناہوں میں رہیں گی تو لائف آپ کی اچھی ہوگی تو کو سٹڈی کریئے ایسا ہو آپ کے ساتھ اور آپ اپنی پرسنل لائف کی پرابرمز کو تھوڑا سا کم کرنے کے لئے پروفیسنل لائف پر آپ فوکس بزنس پر دیان دیتے بزنس بھی آپ پر اچھا نظر آرہا مجھے اور سب کچھ کافی اچھا ہونے والا ہے بٹ ایک چھوٹی 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 ہے کافی زیادہ ایسے موقع ملنے والے ہیں جس میں آپ تیلیبریٹ کریں گے ہو سکتا ہے ان سکس منت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کی میریج ہونے والی ہوگی تو ان کی میریج ہو سکتی وہ انگیج ہو سکتے ہیں اور اپنے آپ کسی کو کافی ٹائم سے سوچ رہے ہیں پروپوس کرنے کا تو آپ ان چھے مہینوں کے اندر وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ہو سکتا آپ کو کوئی پروپوس بھی کریں اور جنہیں آپ لائک کرتے ہو سکتا وہی آپ کو پروپوس کریں ان چھے مہینوں کے اندر مجھے ایسا لگ رہا ہے اور آپ کی ان چھے مہینی کے لائپ کافی انجوائے کرنے والے ہیں آپ ایک دم موج مستی سے نکلنے والی ہے یہ چھے مہینے جو ہیں آپ کے لائپ کے کافی جیدہ ہیپی آپ رہنے والے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کافی فری محسوس کر رہے ہیں اپنے لائپ میں کافی لائٹ فیل کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے مجھے آپ کے کارڈ دیکھ کے اور آپ کے ساتھ لگ رہا ہے کہ کافی اچھا کچھ بہت لکی لکی سا فیل آپ کی کارڈز دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے دیکھ کے ایسی فیل آ رہی ہے مجھے کافی لکی کارڈز نظر آ رہے ہیں آپ کی لائف میں سیلیبریشن دکھائی دے رہا ہے ان چھے مہینوں میں آپ کافی انجائے کرتا ہوا محسوس کر رہے ہیں اس چھے مہینوں میں اور آپ کو فائنس کی کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی ہے آپ کے ساتھ قسمت بھی آپ کا ساتھ دے رہی ہے محنت بھی آپ کا ساتھ دے رہی ہے ان چھے مہینوں میں کافی اچھے ہیں یہ آپ کے لائف کے چھے مہینے آپ چاہیں تو کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں اپنے لائف میں اپنے آپ کو کافی آگے بڑھا سکتے ہیں ان چھے مہینوں میں کیونکہ آپ کا لک آپ کا بہت ساتھ دینے والا ان چھے مہینوں میں تو کافی اچھا جانے والا آپ کا یہ جو چھے مہینے کافی اچھے جانے والے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے اور لگ تو آپ کے ساتھ ہی ہے تو آپ جو بھی کام کریں گے لگ آپ کے ساتھ رہے گا وہ کام آپ کا سفل ہوگا تو اگر آپ نے لائف میں کچھ decision لینا چاہتے ہیں کچھ business کے بارے میں decision لینا چاہتے ہیں life کے بارے میں decision لینا چاہتے ہیں تو کافی اچھا وقت رہے گا یہ جو چھے مہینے آپ کے لائف کے ہیں January, February, March, April, May, June یہ چھے مہینوں کے بعد ہم کر رہے ہیں تو یہ جو چھے مہینے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اپنے لائف میں کچھ بدلاؤ لے آنا تو آپ اس میں decision لے سکتے ہیں کافی اچھا رہے گا آپ کے لئے کیونکہ آپ کا لگ آپ کا بہت ساتھ دینے والا ہے اور رہی بات اگر آپ کی love life کے بارے میں بات کریں تو اس میں بھی کافی اچھا جانے والا ہے آپ کا یہ بھی کافی enjoy کرنے والے ہیں آپ اپنے partner کے ساتھ اگر آپ کی married life آپ کی married life بھی کافی happy رہنے والی ہیں ان چھے مہینوں میں لوگوں نے آپ کو misunderstand کیا ہے لوگوں نے آپ کو hurt بھی کیا ہے تو ان سب چیزوں سے لوگوں نے آپ کو cheat بھی کیا ہے لوگوں نے آپ کو دھوکہ بھی دیا ہے آپ کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے past میں بات سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ ان سب چیزوں کو اپنے اوپر حافی نہیں ہونے دیتے ہیں اپنے لائف میں اتنا انٹریفیر نہیں کرنے دیتے ہیں کہ آپ کی life اسے پرباہت ہو جائے اور آپ ہمیشہ سیڈ سیڈ سے رہنے لگیں تو یہ چھے مہینے آپ کے جانے والے ہیں یہ بھی کافی اچھی مجھے دکھ رہے ہیں تو بیسٹ اپ لگ جن لوگوں نے بھی پائل نمبر 3 چوز کیا تھا یہ ان کی ریڈنگ تھی کیسے لگی کمنٹ کر کے مجھے جب روز بتائیے گا تو چلیے دیکھتے ہیں نمبر 4 پائل نمبر 4 دیکھتے ہیں کیا کارٹس بتاتے ہیں ہمیں یہ چھے مہینے آپ کے لائف میں کیا کچھ ہونے والا ہے کارٹس مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لائف میں کافی کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں کافی کچھ آپ کر بھی رہتے ہیں لائف میں بہت اچانک سے کچھ آپ کے لائف میں ایسا ہوا ہے کہ آپ پریشان ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسا ریلیشن رہا ہو آپ کا پاسٹ میں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں ان سب پریشانیوں سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے جیسا لگ رہا ہے کہ جو یہ آگرے چھے مہینے ہیں آپ ان سب پریشانیوں سے بہاں نکلیں گے ان سب پریشانیوں سے آپ بہاں نکلیں گے آپ کو موقع ملیے گا اپنے لائف میں کچھ اور کرنے کا اگر آپ کوئی جوب کھوچ رہے ہیں تو اس چھے مہینوں میں آپ کو جوب کے لئے آفر بھی مل سکتے ہیں آپ کو ایک اسارہ ملے گا گوڑ کی طرف سے بھی لائف میں کچھ الگ کرنے کا تو اس چھے مہینوں میں آپ اس میں وینر بھی ہوں گے آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ حاصل بھی کر پائیں گے آپ اپنے آپ کو باہر کر رہے ہیں ان سب چیزوں سے پائل نمبر فور سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ آپ کے لائف میں کیا کچھ ہونے والا ہے آنے والے چھے مہینوں میں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے لائف میں ابھی تھوڑا کچھ اچھا نہیں چلتا ہے ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو لے کے کافی پریشان ہیں کافی ٹائم سے پریشان ہیں ہو سکتا ہے آپ کی لائف میں جوب سے لے کے کوئی پریشانیاں ہیں آپ کو جوب نہیں مل لئی ہے یا پھر آپ کی سٹڈی میں تو اسی پرابلم آ رہی ہے کچھ پڑھائی لکھائی سے لے کے یہ سب مدد کوئی پرابلم ہے آپ کوئی چیز کوئی اگزام ہے آپ نہیں کلیر کر پا رہے ہیں ایسا کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی یہ سب چیز کو لے کے آپ کافی پریشان ہیں جوب کو لے کے پریشان ہیں اور بھی بہت ساری پرابلم آپ کی پرسن لائف میں بھی چل رہی ہے ان سب چیزوں کی کافی پرابلم دیکھ رہی ہیں آپ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سب پرابلم سے تو ابھی آپ ان سب چیزوں سے نکل تو نہیں پائے ہیں اور ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں تو آنے والا جو وقت ہوگا آپ تھوڑی ٹائم کے لیے جنوری سے لے کے فیوری تک یہ سب چیزیں آپ کے دیمارک میں چلتی رہیں گی آپ ان سب چیزوں سے جوستے رہیں گے کہ کیسے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے ہم فری کریں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی سب وقت لگے گا فیوری مارچ تک فیوری مارچ تک مطلب فیوری کی ختم ہوتے ہوتے آپ کے لائف میں کافی زدھار آنے والا ہے آپ کافی پوجیٹیف سوچنے والے ہیں پوجیٹیف رہنے والے ہیں اپنے آپ کو فری محسوس کروانے کے لیے آپ کچھ کریں گے ایسا آپ کچھ ہو سکتا ہے کچھ الگ جو پھر جو ہاں تو ہمیں جیسے لگ رہا ہے نا کہ مارچ سٹارٹ ہوتے ہوتے آپ کی لائف میں کافی کچھ اچھا ہونے والا ہے کچھ ایسا آپ کو آفر ملنے والا ہے ہو سکتا آپ جاب کھو جائے ہو آپ کو مالیں آپ کے لئے آپ کی لائف کے لئے کافی اچھے رہیں گے کافی پوجیٹیف رہیں گے اور کافی ہیپی بھی ہوں گے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ جاب لیس ہیں تو ان چھ مہینوں میں آپ کو جاب بھی مل جائے گی مارچ اپریل تک اپریل تک آپ کو کچھ ایسا آفر آئیں گی جو آپ کو کافی اچھے لگیں گے مجھے لگتا ہے کہ جون ان تک آپ کو اگر آپ جاب لیس ہیں تو آپ کو جاب بھی مل جائے گی اور اگر آپ کوئی اگزام کلیر نہیں کر پا رہے ہیں کافی ٹائم سے تو یہ بھی وقت مجھے دکھ رہا ہے کہ ان چھے مہینوں میں آپ ضرور ان اگزام کو کلیر کر پائیں گے آپ سفل ہوں گے ان چھے مہینوں میں کچھ ایسا حاصل کرنے والے ہیں آپ ان چھے مہینوں میں جو آپ کافی ٹائم سے سوچ رہے ہیں اپنے لائف کے لیے آپ کر نہیں پا رہے ہیں آپ پریشان ہیں کافی ٹائم سے آپ پریشان ہیں ان سب چیزوں کو لے کے تو آپ کو وہ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی اچھا موقع ملنے والا ان چھے مہینے یہ چھے مہینے آپ کی لائف کو چینج کر دے گا مجھے ایسا لگ رہا ہے ان چھے مہینوں میں تو کافی اچھے رہیں گے یہ چھے مہینے آپ کی لائف کے لیے تو جن لوگوں نے یہ پائل نمبر فور چوز کیا تھا یہ ان کی ریڈنگ ہے اور مجھے امیر ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا اگر آپ نے میں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بلیل سبسکرائب میرے چینل فرینز تو یہ تھا نمبر فور واری ریڈنگ کافی اچھی ریڈنگ تھی مجھے سے لگ رہا ہے کہ آپ کافی پریشان ہیں کافی ٹائم سے جوب کو لے کے پریشان ہیں اور سبسکر اچھی بات ہے کہ ان چھے مہینوں میں آپ کو کافی آفرز ملیں گے اور آپ کی آرٹی کی سیتی بھی کافی صدہر ہوگا ان چھے مہینوں میں آپ کو آفرز ملنے والے ہیں آپ کو جوب کے آفرز ملیں گے تو سفلتہ کا دکھا رہا ہے کہ مجھے یہ سفلتہ کا سال رہے گا آپ کے لئے تو کافی محنت تو آپ کر ہی رہے ہیں کافی ٹائم سے اور انس کا فل آپ کو ان چھے مہینوں میں ملے گا یہ پائل نمبر فور کیلئی تھی باتیں تو کیسا لگا آپ کو سبی کو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ نے میاں چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب مائی چینل اور آپ کو کس ٹاپک کی ویڈیو دیکھنا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میں ضرور بناوں گی ان پر ویڈیو مجھے کافی پسند ہے آپ اگر کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں تو ان پر ویڈیو بنانے میں مجھے کافی خوشی ہوتی ہے تو فرنس لائک ضرور کریے گا اگر آپ نے میاں چینل سسکرائب نہیں کیا تو پھر سسکرائب مائی چینل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی فرنس